اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے کلک کیا اور سب سے پہلے تمام ہی میری دیکھنے والی بہنیں اور میرے بھائی اور اس وقت جو جو مجھے دیکھ رہا ہے سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک تو ناظرین تھم نیل سے تو آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ اگر آپ یہ کام رمضان میں کریں گے تو آپ موٹے ہو جائیں گے جیسا کہ میں نے یہ تھم نیل پر پکچر بھی لگائی ہوئی ہے تو بالکل ناظرین آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ کون سی ایسی عدات ہیں اور ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جو آپ رمضان میں کریں گے تو آپ کا برا حال بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں گے تو آپ بہت زیادہ اپنا ویٹ لوز بھی کر سکتے ہیں اور آپ بہت فٹ بھی رہ سکتے ہیں میں نے کہا دیکھا ہے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے لوگ سہری اور افتاری اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے افتاریاں تو خاص طور پر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ان کی زندگی کے یہ آخری افتاری ہے آج میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ آپ نے ان چیزوں پر اگر عمل کر لیا انسان کیا کرتا ہے انسان پورا سال کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں سمارٹ ہو جاؤں ٹوٹ کے کرتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے لیکن جب اللہ کی طرف سے رمضان کے اتنا پاک مہینہ آتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے لوگ اپنا اور بیڑا گھرہ کر لیتے ہیں تو آج اسی ٹوبک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کون سی عدات ہیں ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ رمضان میں کریں گے تو آپ کا میدہ بھی ٹھیک رہے گا آپ لوگ فٹ بھی رہیں گے اور آپ لوگوں کا وزن بھی کم ہوگا تو آپ نے اس ویڈیو کو ناظرین پورا دیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے فائدے کیلئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تو چلے ناظرین ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ناظرین لوگ پورا پورا سال کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے سمارٹ ہونا ہے ہم نے اپنا ویڈ کم کرنا ہے ہم نے اپنی جو توندے نکلی ہوئی ہیں باہر جو ہماری یہ چربی ہے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے ویڈ لوز کرنا ہے اور اس کے بعد لوگ جم بھی جوائن کرتے ہیں اور مہنگے مہنگی چیزیں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنا لائف سٹیل چینج نہیں کرتے جب اللہ کی طرف سے ایک پاک مہینہ آتا ہے رمضان المبارک کا اس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے لیکن مزید بیماری ہو آپ کو پتا ہے ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے اندر ڈاکٹر کے پاس رش لگ جاتا ہے کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے کسی کا کچھ خراب ہو گیا ہے کسی کے اندر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے وہ مسئلے مسائل کیوں ہوتا ہے جبکہ روزہ تو آپ کی جسم کی زکاعت ہے روزہ رکھنے سے ناظرین انسان فٹ ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ طاقت آتی ہے انرجی آتی ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن لوگ جو ہوتے ہیں اس چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں آج میں آپ کو ناظرین بتاؤں گا کہ آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ جو آپ پورا سال اپنا وزن کم نہیں کر سکتے ناظرین وہ اس تیس دنوں میں اپنا ویٹ کیسے کم کر سکتے ہیں اور اس روزے کو اگر لوگ روزہ سمجھے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور افتاری کو افتاری سمجھیں اور سہری کو سہری سمجھ کے کریں اور افتاری کو افتاری سمجھ کے کریں اب یقین کریں ناظرین انسان سمارٹ ہو جاتا ہے تو میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے جس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا آپ فٹ بھی رہیں گے اور آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا تو چلے ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ناظرین جب انسان سہری کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہ اپنے آپ کو دکھانے کے لئے کہ میں تو بہت ہی فٹ ہوں میں تو بہت ہی زیادہ مطلب کہ سٹرونگ ہوں میں تو سہری بھی نہیں کی میں روزہ رکھ لیا آپ یقین کریں ناظرین اگر آپ بنا کھائے کچھ روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا وہ آپ کو اور نقصان دے گا آپ سہری لازمی کریں اور سہری کرنا تو ناظرین ایک سواب بھی ہے آپ سہری کے ٹیم اٹھا کریں سہری کیا کریں اب سہری کرنی کیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے اگر آپ سہری کے اندر پراتھے کھائیں گے آپ دہی کے اندر بہت زیادہ چینی ڈال کے پیالے پیئیں گے اس کے بعد آپ پھر مٹی لسی پیئیں گے آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا اس کے بعد آپ نے کچھ لوگ سو بھی جاتے ہیں دیکھیں موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں ناظرین وہ روزہ رکھتے ہیں سہری کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سو جاتے ہیں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بعد نہیں سوتے ہیں موسٹلی لوگ کی بات کر رہا ہوں کہ روزہ رکھتے لوگ سو جاتے ہیں لیکن وہ اتنی ہیوی سہری کر لیتے ہیں اتنی ہیوی سہری کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے سٹمک ان کا یہاں تک فل ہو جاتا ہے پھر انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے سارا کچھ باہر آنے والا ہو جاتا ہے ایکسپینس کیا ہوگا آپ اس بہت سے لوگوں نے تو کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ آپ لوگ جب سہری کرتے ہیں تو اس کو لیمٹ میں رہ کے کریں اپنے سٹمک کو اوورلوڈ نہ کریں آپ کوشش کریں کہ ایک چپاتی کھا لیں اگر آپ نے دہی کھانی بھی ہے تو دہی کے اندر آپ شکر ڈال لیں اور شکر نہیں ہے تو آپ براؤن شگر کے استعمال کریں دہی کھا سکتے ہیں آپ لوگ اس کے بعد آپ کوشش کریں خجور لازمی کھائیں اور پھل بھی کھا سکتے ہیں اتنا کھائیں آپ سہری کے اندر تھوڑا بہت کے جو آپ کو اوورلوڈ نہ کریں اور آپ کا سٹمک بھی فل ہو جائے خجور کھائیں ایک روٹی کھا لیں اگر دہی کھانی ہے تو ہی کے اندر آپ شکر کے استعمال کریں اور براؤن شگر کے استعمال کریں اور پانی آپ اتنا زیادہ پانی نہ پھیں اب ہوتا کیا ہے ناظرین ہوتا یہ ہے جیسے ہی پتہ چلتا ہے جب ایک منٹ رہ گیا دو منٹ رہ گیا تو جگ گلاس کے نا جگ بھر کے نام پانی کے وہ ہم رکھ لیتے ہیں اپنے پاس ایسے جب زان ہونے والی ہوتی ہے تو ہم گڑ 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 کے اتنا پانی پی لیتے ہیں کہ ہمارا جو سٹمک تو پہلے ہی فل ہو ہوتا اتنا کھا کھا کے اوپر سے وہ پانی وہ ایک طلاب بن جاتا ہے اندر تو آپ بینگا ہیومن اپنا خیار رکھا کریں کہ رمضان میں اتنا اوورلوڈ نہ کیا کریں پانی بھی آپ پیئیں تو ایک گلاس دو گلاس انف ہے اگر آپ پی لیں اچھ پر اب افتاری جب آپ نے کرنی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے افتاری میں سموسہ پکوڑا جلیبی چکوری دائی بلے اور یہ معاملات آپ یقین کریں رمضان میں یہ سموسے جو پکوڑے ہیں یہ تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پر فرض ہے اور یہ فرض ہو جاتے ہیں لوگوں پر یہ وہ کھاتے ہی کھاتے گی جیسے اس کے بغیر تو افتاری ہوتی ہی نہیں اور آپ یقین کریں ناظرین افتاری خجور سے بھی ہو جاتی ہے اگر آپ ایک خجور کھا لیں گے تو آپ کی افتار ہو جائے گی لیکن نہیں اگر آپ کو زیادہ طلب ہو رہی ہے زیادہ چیزوں کی طلب ہو رہی ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اچھا اپشن کیا ہے اچھا اپشن اس کے لیے یہ ہے ناظرین کہ آپ خجوریں کھائیں آپ خجوریں کھائیں کہ اس کے اندر آپ کو اتنے زیادہ انگریڈنٹس ملیں گی اتنی زیادہ آپ کو نیوٹریشن ملے گی اس کے اندر کہ آپ کی دن بھر کی جو تکاوٹی وہ ساری دور ہو جائے گی اچھا خجوریں کھائیں آپ اس کے بعد آپ فوکس کریں فوکس کریں کہ آپ نے فروٹ چارٹ کھا نہیں ہے فروٹ چارٹ کھا لیں دہی بھر لیں کھا لیں تھوڑے سے کھا لیں دہی کا استعمال کر لیں اس کے بعد ایک روٹی کے ساتھ آپ کوشش کریں آپ چکن وغیرہ کھا لیں وہ جو آپ سموسہ پکوڑا اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ کھاتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے ایک آپ کا زبان کا چسکہ تو پورا ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ سموسے کے اندر وہ چٹنی ڈالی اور پھر وہ آپ نے اس کے اندر اور مٹھی بھی چٹنی ڈالی اس کو مکس کی اور چار پانچ سموسے کھا لیں وہ آپ کو صرف ایک بلوٹنگ کرے گا اور آپ کو ایک اپھراؤ کی فیلنگ آپ کو افتاری کے بعد آ جائے گی سارا دن آپ کا میدہ خالی رہتا ہے سارا دن آپ فاسٹنگ پر ہوتے ہیں تو آپ جب اپنا بریک جب اپنا روزہ کھولتے ہیں تو اس کے اندر جب آپ اتنا اوورلوڈ کر لیں گے تو وہ تو مزید معاملات خراب ہو جائیں گے اور اس سے ہوگا کہ آپ کی کیلوریز جو ہیں آپ جب فاسٹنگ پر ہوتے ہیں آپ کی بوڈی جو وہ سکون فیل کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے اندر سے جو ایکسٹر چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی فیٹ وغیرہ ہوتی تو آپ کی بوڈی اس کو یوز کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر جب آپ افتاری کرتے ہیں اور پھر اتنی زیادہ ایکسٹر کیلوریز آپ لے لیتے ہیں وہ پھر آپ کا جو پرسیس ہوتا ہے وہ وہی کا وہی رہ جاتا ہے پھر ڈیلی یہ روٹین رہتی ہے آپ کی بوڈی آپ کی فیٹ کو کھائی نہیں سکتی جب آپ نے اس کو پھر بہت زیادہ چربی دے دینی ہے اس کو آپ بہت زیادہ فیٹس دے دیں گے ایکسٹر فیٹس دے دیں گے افتاری کے اندر تو وہ معاملات آپ کا ویٹ کم ہونے کے بجائے آپ نے دیکھا ہوگا اور رمضان کے ادھر لوگوں کا ویٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر کسی کا سکسٹی کے جی ویٹ ہے تو عید پر سیونٹی ہو جاتا ہے اگر کسی کا ایٹی ہے تو نائنٹی ہو جاتا ہے یہی وجوات ہوتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ افتاری پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں سہری کو بھی نہیں پھر وہ چھوڑتے ہیں اچھا اب کیا ہوتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے افتاری کو افتاری سمجھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہماری اگری افتاری بھی ہوگی ہم نے آگے بھی افتار کرنا ہے تو اس حساب سے آپ نے تھوڑا کھنا ہے اگر آپ دوسری بار یہ جو سوڈا ہوتا ہے اب دیکھیں جی سوڈے کا کونسیپٹ مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ اتنا اتنا سوڈا مناتے ہیں دودھ دودھ کے اندر سپرائٹ ڈالیں اور سپرائٹ ڈال کے اس کو عجیب سی ایک چیز بنجھے یا تو آپ سپرائٹ پی لیں یا تو آپ خالی دودھ پی لیں ان کو جب ہم مکس کرتے ہیں اگر آپ کو سپرائٹ پینی نہیں ہے تو آپ خالی سپرائٹ پی لیں وہ دودھ کے اندر بھلا گیا مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ اس طرح میں میں نے آج تک دودھ سوڈا نہیں پیا اس کے بعد اگر آپ اچھا اس کے بعد جب پھر لوگ یہ فیزی ڈرنگز جو ہوتے ہیں کوکو کولا ہوگی یہ دوسری چیزیں ہوگی ان کا فائدہ کیا ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین اچھی ہو سارے معاملہ ٹھیک رہے ہیں تو آپ سمپل وارٹر کا استعمال کریں یہ فیزی ڈرنگز نہ پیئیں آپ افطاری کے اندر آپ اپنے سٹمک کو ایک اس کو بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ جب آپ کو پیاس لگی اور آپ دوسرے مشروبات پی لیتے ہیں وہ پانی ہے پانی سے اچھی کوئی چیز نہیں جو آپ کی پیاس بجائے آپ پی لیں جدنے مشروبات پی سکتے ہیں لیکن جب تک آپ پانی نہیں پین گے آپ کی پیاس نہیں بجائے گی لہٰذا آپ پانی پر فوکس کریں اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ نمک کا جو استعمال ہے نا وہ آپ رمضان کے اندر تھوڑا سا کم کریں کیونکہ آپ کی بوڈی کے اندر ہوتی ہے وارٹر ریٹینشن اگر آپ آپ پانی تو بہت زیادہ پییں گے آپ نے افطاری میں بھی پانی بہت زیادہ بین ہے کیونکہ آپ کو کمی ہوئی ہوگی اور آپ نے ساتھ اتنی نمکین چیزیں کھانی سو موسے کے اندر بھی نمک ہوگا پکوڑے کے اندر بھی نمک ہوگا دہی بھلوں کے اندر بھی بہت زیادہ نمک ہوگا اگر آپ ناظرین اتنا نمک اتنا سولٹ کنزیوم کریں گے اور پھر ساتھ اتنا پانی پین گے آپ یکین کریں آپ کی ووٹر سٹور ہو جائے گا بوڈی کے اندر اور اتنا پانی سٹور ہو جائے گا آپ کا مو پھولے گا آپ کی جو سویلنگ آپ کی بوڈی پھولنا شروع ہو جائے گی پھر انسان کہتا ہے میں تو بڑا موٹا ہو گیا ہوں اس لیے آپ نمک کا کم سے کم استعمال کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو اللہ پاک نے ہمیں رمضان دیا ہے اس کے اندر ہم اپنے جو جسم کی زکاعت ہے نا وہ ہماری پوری ہونا کہ ہم اپنے آپ کو اتنا اوورلوڈ کرنے اتنا اوورلوڈ کر لیں کہ ہمارا میدہ بھی کہے کہ میں کس کے اندر جا کے فٹ ہو گیا جو کہ میرے ساتھ ظلم کر رہا تو یہ ناظرین اگر آپ ان چیزوں کا خیار رکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ عید تک عید تک آپ لوگوں کے جو پیٹ ہیں آپ کی جو فیٹ ہے فیٹ آپ کی کیسے کم ہوگی آپ کی فیٹ ایسے کم ہوگی کہ جب آپ فاسٹنگ پر ہوتے ہیں جب آپ نے روزہ رکھا ہوتا ہے جب آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو آپ کچھ اندر نہیں ڈالتے تو آپ کی جو بوڈی ہے وہ آپ کی جو فیٹ ہیں ان کو یوز کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کی فیٹ کو کھانا شروع کر دیتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ افطاری میں بھی تھوڑا لیمٹ میں کھائیں گے تو آپ کا وہ پرسیس کنٹینیو رہے گا اور وہ سائیکل چلتی رہے گی تو آپ لوگ سمارٹ ہو جائیں گے میں نے خود دیکھا ہے اور آپ یقین کریں میں آپ کو ایک بات بتا دوں پچھلے رمضان میں میرا ہنڈڈ کیجی پلس ویٹ تھا تو میں نے پچھلے رمضان میں اپنا پندرہ دس پندرہ کلو وزن میں نے اپنا تیس دنوں میں ناظرین کم کر لیا تھا اور میں نے اسی چیز کو فولو کیا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اپنا خیار رکھیں گے اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس پر کوشش کریں گے کہ آپ عمل کریں اور یہ جو اس طرح کی چیزیں یہ تو ویسے بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھی گا اللہ نگے بان